سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے حضور مبارک بات دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی المرتضی کے موں میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لیں گویا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول لیں تو پہلا جلوہ رخ ودہا کا دیکھا اس رخ نور کو دیکھا اللہ اکبر قربان جائے سیدنا علی المرتضی کی آنکھوں پر جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں حضور کی صحبت میں حضور کی تربیت میں بسر ہوئی آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فرست اپنا نام لکھوایا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاص پہ کھڑے ہوئے نظر آئے سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اہلی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے حضرت عیسیٰ کا ماجرہ یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے ایک وہ جنہوں نے حادث زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے ان کی ماں پہ تحمت لگائی سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں گے ایک محبت میں ایسے افراد کریں گے اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہیے حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے یہ نسیری سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ کہتے ہیں علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضی کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گھڑے میں جا گیا اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغز رکھ کے برباد ہوگا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی گوارہ نہیں ہوگا سیدنا علی المرتضی کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بیچ ہے نہیں اور اس طراب پھیل جائے گا اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا نواسب باقاعدہ دس محرم کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں انواق سام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکے دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں تو نواسب سیدنا علی المرتضی اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے اور جو نسیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضی کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تانو تشنی کے تیر ورسائے تو یہ گمراہی کے گڑے میں جا گرے تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ شریعت بیضہ کا تقاضہ ہے جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں اصحاب رسول کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں اور اہلِ بیعت رسول کے دلوں کو بھی قرار پہنچتے ہیں اہلِ بیعت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والو تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والو تمہیں بھی ہمارا سلام